اسامہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے انٹرنیشنل مارکٹ میں آئل پرائسز ابھی ہیں کیا یہ بتائیے گا میرے مرام رہی دیکھیں انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر آئل پرائسز آج کل 80, 78, 280 کے جو ایک رینج ہے اس کے اندر موف کر رہی ہیں اس سے پہلے کچھ ماہ پہلے اگر چلے جائیں تو آئل کے اندر جو بولشنس تھی یہاں پرائسز بڑھنے کی توقع جو تھی وہ زیادہ لیکن ریسنٹلی کچھ ایسے ایفیکٹ ایونٹس ہوئے ہیں کچھ ایسے انڈیکیٹرز ہیں گلوبل اکانومی میں کچھ ہیج پنڈز اور مینیجرز نے ایسی موف کی ہیں کچھ گلوبل اکانومک ڈیمانڈ نیچے آئی ہے تو اس وجہ سے اب پرائسز کی جو ڈیریکشن لگ رہی ہے تیئر ٹرم کے اندر اٹلیسٹ وہ یہی لگ رہا ہے کہ یہ 80 تک اس کا سیلنگ ہے اور یہ 75 اور 80 کے درمیان جو ہے موف کرے گی ان کیس کوئی جو میرے لیس کے اندر ڈیویلپنٹس ہیں کوئی زیادہ فردر ایسکیلیشن نہیں ہوتی تو اچھا یعنی پھر پروڈکشن کے حوالے سے بھی بتائیے گا کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کوویڈ کے اگر میں ریفر کروں تو اس وقت سپلائی گلٹ وغیرہ بھی تھا ہم نے وہ دور بھی دیکھا تو آج کل کیا صورتحال ہے اور اوپیک پلس جو ہے اس کا کیا اس وقت اس ٹانس ہے یہ بڑا امپورنٹ کوئیسٹن ہے جی اوپیک پلس نے ابھی پچھلے کچھ دنوں میں سنڈے کو بلکہ ایک میٹنگ کی تھی جس کے اندر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کے جو پروڈکشن کٹس چل رہے ہیں ابھی والنٹری پروڈکشن کٹس وہ ان کو ایکسٹینڈ کریں گے دو ہزار پچیس تک اور دو ہزار پچیس کے سٹارٹ میں اپنی پروڈکشن بڑھانا چروع کریں گے اب اس دو یا تین میسیجز ملتے ہیں سب سے پہلا میسیج یہ کہ اس اناؤنسمنٹ کے بعد دنیا کی سٹاک مارکٹ سپیسیفکلی یو ایس کی سٹاک مارکٹ نیچے گر گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپیک پلس جو دنیا کی 40-45% آئل سپلائے کو کنٹرول کرتا ہے وہ ابھی اتنی ڈیمانڈ نہیں دیتے ان کو پروڈکشن بنانے کی ضرورت پڑے لہٰذا دنیا کی ایکانومی میں جو ڈیمانڈ ہے اس کی کمی ہے پہلا انٹے کیے دوسرے انٹے کی ہے کہ اوپیک پلس کنٹری جن میں سعودی عرب لیڈ کرتا ہے سعودی عرب نے کچھ مہینے پہلے سعودی عرب ڈالر کا بجٹ ڈیفیسٹ خسارہ جو ہے ریجسٹر کیا تھا آپ کی آواز ذرا کٹیے مجھے بتائیے کتنا کتنا فگر بتائیے گا سعودی عرب کا 21 بلین ڈالر کا بجٹ ڈیفیسٹ تھا تو اب سعودی عرب ایراک ایران کے سب اوپیک میمبرز وہ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ ہر وقت مسلسل تل 2030-2032 اپنی پروڈکشن کو کٹیل کر کے رکھے انہوں نے بھی اپنی عوام کا اور اپنے بجٹ کو دیکھنا ہے تیسرا اس کا امپورٹنٹ یہ ہمیں انٹیک ملتا ہے کہ ابھی دنیا میں اس وقت سپلائے جو ہے وہ سفیشنٹ ہے کیونکہ دسپائٹ کوئی 2.2 ملین بیرلز پر دے کے کٹس کے باوجود جو آئل پرائسیز ہیں وہ نہیں بڑی تو پروڈکشن کے معاملے میں ابھی ہماری جو سپلائے آئل کی وہ سفیشنٹ ہے ابھی ایک ریسنٹ رپورٹ بھی آئی تھی اس میں کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی 70% ڈیمانڈ جو کہ 2030 میں ہونی ہے اس کا 70% جو سپلائے ہے اس کے فائنل انویسمنٹ ڈشین ہو چکے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سپلائے اگلے 3-4 سال تک کوئی بڑا ایشو نہیں رہے گا ڈیمانڈ ایشو رہے گا ٹھیک ٹھیک تو اسی طریقے سے بیلنس ہوئے ذرا اس کو اب ٹرانسلیٹ کیجئے پاکستان کی ایکانومی کو آئل پرائسز ہیں وہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ہماری ایکنومک مینجرز کے لیے کتنی پریشان کن نیتی ہیں اور کتنی ایمپورٹنس ہے اس کی دیکھیں مراملی جیسے آپ نے بھی انڈرکشن نے بھی کہا کہ سب سے ایمپورٹنس جو سب سے بڑا ہمارا ایمپورٹ بل کا حصہ ہے وہ انرجی کی ایمپورٹ ہے اس میں آئل بھی آتا ہے اگر ایمپورٹ بھی آتی ہیں انٹرنیشنلی ابھی ہو سکتا ہے کہ گلوبل ریسیشن کی باتیں چل رہی ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں گلوبل ریسیشن آئے تو دنیا کے لیے بری لیکن پاکستان کے لیے تھوڑی اچھی خبر ہو سکتی کیونکہ آئل پرائسز نیچے آ جائیں گی اگر آئل پرائسز نیچے آتی ہیں ان کا ڈیریکٹ ایفیکٹ انفلیشن کی اوپر آتا ہے انفلیشن کم ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ایک کوئی منٹری پالیسی میں بھی تھوڑی بہت ہمارے پالیسی میکرز کو سپیس مل جائے گی جو کہ ابھی اس وقت میں نہیں دیکھ رہا ہمارے انٹرس ریٹس اسی لیول کے ایراؤنڈ رہیں گے اگر تو ایس کا trend ڈاؤنورڈ رہتا ہے اگر تو فردر اسکلیشن یوکرین اور ریشیا کے جنگ میں اور اسرائیل اور یہ اسرائیل کے اندر اسرائیل جو کر رہا ہے فلسطین کے اندر اس کے اندر فردر اسکلیشن نہیں آتی تو پاکستان کے لیے بہتر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جس کا ہمیں اس مالی سال میں فیس کرنا پڑے چیلنج ہوگا وہ سلو ڈاؤن ہے دنیا کے اندر جو ڈیمانڈ کا تو پاکستان کی ٹیکسٹرائل ایکسپورٹ ہیں پاکستان کی جو ایکسپورٹ مارکٹ ہے وہ سفر کر سکتی ہے کیونکہ امریکہ یا یورپ جن مالکٹ میں ہماری ایکسپورٹ جاتی ہیں ان کو اپنے ایکنومک لاکھ ہیں تو اس وجہ سے پاکستان کی ٹیکسٹرائل انڈسٹری پاکستان کی ایکسپورٹ اور انڈسٹری ان کی انکم جو ہے ایفیکٹ ہو سکتی ہے لہذا کچھ پلس ہیں کچھ مائنسز ہیں لیکن لیکن پلس پلس جو ہیں وہ زیادہ وائٹل ہیں زیادہ وائبرنٹ ہے وہ اس لیے کہ ہمارا امپورٹ بل جو ہے وہ ہماری ایکسپورٹ کے مقابلے میں جبل ہوتا ہے بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے لیکن یہ پھر ایک ایزمشن کی اوپر ہے لیکن مسئلہ یہ ہے اسامہ کہ ہم کب تک آئل پرائسز کو دیکھ کر اور پھر دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ آئل پرائسز نیچے آئیں کوشش انویسٹمنٹ سٹریٹیجیز ہوتی ہیں ہم اس ملک میں تئیس جولر پر بیرل آئل پرائسز بھی دیکھ کیا آگئے ہم نے تب بھی کچھ نہیں کیا اور ایک سو دس یا میرے خال سے اس سے اوپر بھی چلا گیا تھا دوہزار گیارہ میں ہنڈرین فورٹی ڈالر پر بیرل اس کو بھی ہم دیکھ کر آگئے بس کب تک ہم دعائیں مانگتے رہیں گے بلکل ٹھیک بات ہے دیکھیں لانگ ترم سٹریٹیجی کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتی کہ آپ کسی پر ڈیپینڈ کرتے رہیں جب پاکستان میں پاپولیشن انکریز ہونی ہے میں پتا ہے ابھی ریپورٹس آئی ہیں کہ اگلے سترہ سال میں ہمارے آئل کے ریزرگ چھ سال میں گیس کے ریزرگ یہ ریزرگ ختم ہو جائیں گے اس کے اوپوزٹ ہمارے پاس کوئی دو سو پینتیس پریلین ڈالر کے شیل کے ریزرگ ہیں تیس چاریس ارب ڈالر کی انویسمنٹ کر کے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمیں کوئی ساٹھ ستر یا سو ارب بلین ڈالر تک جو پروسیڈنگز حاصل کر سکتے ہیں ان چیزوں سے پاکستان کو اپنے آپ کو آئیسولیٹ کرنے کی پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے لانگ کم کے اندر پاکستان میں ہم آئل اور گیس پروڈکشن بڑھانے کی بات ہی نہیں کرتے آفشور بلوکس یا پاکستان میں کوئی کمپنیز آ کے گل کریں یہ ہماری لائف لائن ہے میں ونس اگین کہہ رہا ہوں اس کو جتنا ڈسکس کیا جائے وہ کم ہے آئل اور گیس کی پروڈکشن کو اندریز کرنا شوڈ بی دی ٹاپ موسٹ پریوریٹی آف اینی گورنمنٹ لیکن انفرچنیٹلی ایسا نہیں ہے کیونکہ ایکنومک ڈیویلپمنٹ آپ ہی بات کر رہا ہوں ایکنومک ڈیویلپمنٹ کا ڈائریکٹ لنک آئل اور گیس کی انرجی کی کزمشن سے ہوتا ہے آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری اوورال انڈسٹری آپ کی جابز آپ کی ہر چیز جو ہے اس سے کنیکٹڈ ہے اچھا نیبر کی ذرا بات کریں انڈیا میں کیا حالات ہیں وہاں پہ کیونکہ ظاہر ہے خطہ وہی ہے ہم تھر کے کول کو ہم نے دیکھا وہ وہاں پہ نکال کے بھی چلے گئے سب کچھ کر کے بھی چلے گئے ہم آج اوپن پٹ مائن کر کے وہاں سے کوئلہ نکالنا ہے جبکہ دنیا میں یہ ٹیکنالوجی اب آپسلیٹ مانی جاری ہے کوئلے سے توانائی پیدا کرنا جی دیکھیں دنیا اس سے اب آگے جاری ہے جیو تھرمل انرڈی کی اوپر جاری ہے رینیوبل سسٹم پہ جاری ہے رینیوبل پہ میں کیا بات کروں مجھے ایک ایک ایکسٹرا شو آپ کا چاہیے ہوگا کہ جو سولر سسٹم کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے یا اس کی ٹیکنالوجی کے اوپر ہو رہا ہے چاہے گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی لیکن یہ انسرٹنٹی ہم سب کو پتا ہے بزنس کے لیے انسرٹنٹی جنگ سے بھی بری چیز ہوتی ہے تو اگر سولر سسٹم ایک گھر آگر لگوا رہا ہے یا انڈسٹری لگوا رہی ہے اس کو یہ شورٹی نہیں ہے کہ کیا یہ آگے چلے گا یا نہیں چلے گا تو آپ مجھے بتائیں کہ رینیوبل سسٹم کی بات یا پھر کارپ ٹونٹی نائن کے اوپر جا کے جو بھی واقع میں ہونی ہے پاکستان ایک چیمپئن بنتا ہے کلائمٹ چیز ہے اس کے اوپر بات ہم کس طرح کریں گے کیسے بات کر سکتے ہیں انڈیا کے اندر بھی انرجی جو ہے ایمپورٹ ہوتی ہے بہت ہمیں دیکھنا چاہیے انڈیا کے چھت سو ارب ڈالر پلس 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 بنگلہ تیر ہمارا نیبر ہے اس کے اندر تو ابھی پچھلے سال ون ہنڈر نیو آئل ویلز ڈرل کرنے کے کانٹریکس دیئے گئے ہیں انڈیا بھی نئی ٹیکنالوجی کے اوپر کام کر رہا ہے رنیوبل سسٹم کے اندر اس نے بلینز آف ڈالرز روپی نہیں بلینز آف ڈالرز انویسٹ کی ہیں آئی نو وہ سکول یوز کرتے ہیں بٹ ساتھ ساتھ کچھ فورورڈ لکنگ میجرز بھی ہیں ونس اگین پوائنٹ وہی ہے کہ پاکستان کو اپنی کرنٹ منجمنٹ تو کرنی پڑے گی سب کو کرنی پڑے گی یعنی بات ساری اتنی ہے کہ اسامہ درزویل درزویے آپ ایک عظم کر لیں اور اس کے بعد ایک ایسی پولیسیز جو ہے وہ لے کر آئے اور وہ پولیسیز جو ہے ان کی کنٹینیویشن انتہائی ضروری ہے